سمیہ میں آئی سی آر نے تو اچھائیاں چھوئی ہیں پر انتو میرا پرشن ہے ان کسان بھائیوں کے لیے جو سبجیاں اگاتے ہیں ان کے لیے ورہت ستر کے اوپر نرسری نہیں مل پاتی ہے ان کو جبکہ ایسی نرسری ورہت ستر پر ویدیشوں میں بہت سارے دیش ہیں یوروپ میں اور یویسے میں جہاں پر ایسی نرسرییاں ہیں پر انتو ہمارے ایسا ویوستہ ہے ہی نہیں کہ ہم ملینز کے اندر لاکھوں کے اندر ہم وہ نرسری پیدا کریں کمرشیلی اور کسانوں کو پلپ کر رہے ہیں نہیں آپ نے بہت درست فرمایا سبجیوں کی اور فلوں کی اتبادن اور اتبادکتہ کو بڑھانے کے لیے دیش میں نرسری کا ہونا اتنتاوشک ہے اور دیش میں ان نرسریوں کا نتان تبھاؤ تھا لیکن اگر پچھلے تین چار برسوں پر اگر آپ دستپاعت کریں تو دیش میں ایک ہٹیکلچر مشن چلایا گیا دیش میں جو ہے بورڈ کی استھاپنا کر گئی ہٹیکلچر کے اوپر اور اس پر نشتیت روپ سے انیکہ نیک پرچھتروں میں نرسری کے اوپر جور دیا گیا اور نرسری کے اوپر جور دینے سے آج دیش کے انیکہ نیک چھتروں میں انیکہ نیک نرسری آ رہی ہے پر اوشکتہ جیسے کسان بھائی نرسری لگاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس پر اگر آپ دھیان دیں تو جیسے مٹی کا اسٹریلائزیشن ہے نرسری لگانے کے لیے گرمی آتی ہے چالیس پہتالیس ڈگری سیلسیس تاپکرم بڑھ جاتا ہے اگر آپ مٹی کے اوپر پانی چھڑک کر کے اور ایک موٹی پالیتین کی پرت سے اس مٹی کو ڈگنے تو قریب قریب دس ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر اپنے آپ بڑھ جاتا ہے اس کے بادھیم سے ہوتا کیا ہے کہ جو جیوان ہوئے جو روگ جن سے پھیلتا ہے وہ بھر جاتے ہیں تو